السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اویس رزا نوری اور عرص تاج شریعہ کے حوالے سے ایک بہت افسوسناک خبر آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں تاج شریعہ کا عرص جو بریلی شریف جامعیت الرزا کے اندر بہت بڑے پیمانی پر منایا جاتا ہے اور سندو ہزار بائیس میں چھ جون اور سات جون کو یہ عرص ہونے کے لئے جا رہا ہے اور اس عرص کی تیاری کافی زور و شور سے بھی ہو رہی ہے اور اس عرص میں جانے کے لئے بہت لوگ متمنی ہیں کیونکہ کافی ٹائم کے بعد یہ عرص تاج شریعہ ہونے کے لئے جا رہا ہے آپ کو میں بتا دوں اسی دوران ایک بہت افسوسناک خبر ہماری نظروں کے سامنے سے گزری وہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں اور آگے تک آپ ضرور شیئر کر دیں تاج شریعہ کا عرص جو ہے سندو ہزار بائیس کے اندر نہیں ہوگا یہ خبر میں آپ کو اخبار سے بتا رہا ہوں سندو ہزار بائیس کی یہ خبر ہے تاج شریعہ کا عرص نہیں ہوگا اور یہ بریلی شریف جو بریلی شریف میں جو تاج شریعہ کا عرص منانے کی جو لوگ تیاری کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تاج شریعہ کا عرص اس بار نہیں ہوگا کیونکہ تاج شریعہ کے عرص کی پہلے عرص کی عنومتی دی گئی تھی جو سندو ہزار انیس کے اندر وہ عنومتی دی گئی تھی مگر اب اس عرص کی عنومتی نہیں ہے دوسری بات یہ عرص جو ہے کافی بھاری اور کافی بڑی تعداد میں یہ عرص ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس عرص کی کافی تیاری بھی ہو رہی ہے مگر پرساشن اور یہاں تک کے کورٹ اور یہاں تک کے سرکار سے بھی کچھ لوگ گوہار لگا رہے ہیں کہ یہ عرص نہ ہو تو اچھا ہے ہائی کورٹ میں بھی یہ کچھ لوگوں نے یہ بات درج کی ہے کہ تاج الشریع کا عرص اس بار نہ منایا جائے اور کافی لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تاج الشریع کے عرص کو اسن دوہزار بائیس کے اندر روک دیا جائے کیونکہ تاج الشریع کے عرص کی ہر سال انومتی نہیں تھی بلکہ ایک سال ہی تاج الشریع کے عرص کی انومتی ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دلال میڈیا کی پوجہ پاٹ کرتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ہندوستان کے اندر امن و شانتی نہیں چاہتے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بہت بڑی دشمنی رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے اندر ہندو مسلم ہمیشہ کراتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جگہ جگہ پر پیٹا جائے کیونکہ آپ کو میں بتا دوں جگہ جگہوں پر ہندو کے جتنے یہ تہوار ہوتے ہیں جگہ جگہ پر یہ منائے گئے خوب اچھے طریقے سے ان لوگوں نے اپنے تہوار منائے میں بتا دوں جہاں تک سکھ کی بات ہے جہاں پر عیسائیوں کی بات ہے سب کے تہوار منائے جا رہے ہیں اور سب کے خوب جو ہے کارکرم ہو رہے ہیں مگر جہاں پر ارسطاد شریعہ کی بات آتی ہے تو ان لوگوں کے کافی اچھی خاصی مرچے لگ جاتی ہیں کیونکہ یہاں سے امن و شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے اور یہ لوگ ہرگز ہرگز نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے کسی بھی اسٹیج سے مسلم امن و شانتی کا پیغام دے اور امن و شانتی ان لوگوں کو بہت چبتی ہے اور وہ لوگ جو ارسطاد شریعہ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو سندو ہزار بائیس کے اندر یہ اپنی ایک سازش رچ رہے ہیں کہ ارسطاد شریعہ ہم نہیں ہونے دیں گے میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں ارسطاد شریعہ انشاءاللہ ہوگا یقیناً جو لوگ جل رہے ہیں وہ جلتے جلتے چلے جائیں گے ان کا کوئی علاج نہیں ہے ارسطاد شریعہ ہوگا کل بھی ہوا تھا آج بھی ہوگا اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا تم چاہے کتنا ہی جل لو تم چاہے کتنی ہی کوشش کر لو یہ ارسطاد شریعہ نہیں رکے گا کیونکہ یہ میرے آلہ حضرت کے ایک شیر کا ارس ہے یہ میرے آلہ حضرت کے خاندان کے ایک فرد کا ارس ہے یقیناً انشاءاللہ آپ تمامی لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں بریل شریف پہنچیں اور ارسطاد شریعہ میں شرکت کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے